السلام علیکم کیسے ہے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی پریشانیوں اور بیماریوں سے دور رکھے آمین سبح آمین چلیے آج ہم بنائیں گے بٹر اسکوچ آئس کریم کریمی این یمی آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گھر پر ایک کٹھوری امول کریم لیا ہے میں نے بٹر اسکوچ فلیور پودر شگر شکر کاجو چاپ کیے ہوئے فوٹ کلر بٹر یہ دیکھئے شکر کو ہم میلڈ کر لیں گے میں نے یہاں پر 4 ٹیبل سپون شکر اسنیمال کیا ہے کاریمل کرنچ بنانے کے لیے لو فلیم پر بنائیں گے ہم کاریمل کرنچ اور اسے مکس کرتے رہیں گے جب تک ہماری شکر اچھی طرح میلڈ نہ ہو جائے یہ دیکھیں ہماری شکر اچھی طرح میلڈ ہو رہی ہے اب ہم اس میں کاجو ایٹ کریں گے 2 ٹی سپون بٹر لیا ہے میں نے سالٹیٹ بٹر نے استعمال کیا ہے میں نے یہ دیکھئے ایک سٹیل کی پلیٹ لیا ہے آپ کونسی بھی پلیٹ لے سکتے کاریمل کرنچ کے لیے اور اسے بٹر سے گریز کیا ہے کاریمل کرنچ اس میں نکال لیں گے ہم اور ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے اسے تھنڈا ہونے رکھیں گے اس کے بعد وہ سٹ ہو جائے گی اچھی طرح یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک کٹھوری امول کریم کا استعمال کیا ہے اور اسے ہم اچھی طرح وپٹ کر لیں گے ہینڈ بٹر کی ہلپ سے ہم اسے وپٹ کر لیں گے اور ہمیں اچھے سے تھک فارم میں چاہیے مجھے یہاں پر پانچ منٹ لگے ہیں اور میں نے چلڈ کریم لیا ہے اور چلڈ بول لیا ہے فریج میں رکھ کر لیا ہے یہ دیکھئے پودر شگر ایٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون پودر شگر کا استعمال کیا ہے اور یہ دیکھئے ہم اسے اچھی طرح مکس کرتے ہوئے بلینڈ کریں گے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور کمنٹ کریے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے اس سے میری نوٹفیکشن آپ کو ہر بار ملتے رہے گی یہ دیکھئے ہمارا کریم اچھی طرح وپٹ ہو چکا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے اُلٹھا کر دیا ہے بول کو اور وہ نہیں گرا فوڈ کلر ایٹ کریں گے یلو فوڈ کلر لیا ہے میں نے آپ کے پاس یلو فوڈ کلر لیکویڈ فارم میں ہو یا بارڈر فارم میں ہو آپ استعمال کر سکتے یہاں پر یہ دیکھئے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے یہاں پر میں بٹر سکوچ فلیور ایٹ کر رہی ہوں اور اسے ایک بار مکس کر لیں گے ہم یہ دیکھئے ہمارا کریم اچھی طرح تیار ہو چکا ہے کیرمل کرنچ ہمارا اچھی طرح سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے نیچے سے بریس کرتے ہوئے ہم نکال لیں گے یہ دیکھئے نکل چکا ہے اب ہم اسے توڑ لیں گے پیسس میں اور اسے زی بلوک بیگ میں ڈال کر اچھی طرح کر لیں گے میں نے یہاں گرمیوں کے لیے اور بچوں کے لیے بہت اچھی ٹیسٹی ریسیپی لے کر آئی ہوں آپ لوگ بھی گھر پر اسے ٹرائے کریے اور کمنٹس میں کمنٹ کر کے بتائیے کیسی بنیا آپ کی ایسکریم ایک دم بازار جیسی ٹیسٹی اور یمی آئیس کریم تیار ہوگی آپ کی گھر پر بھی آپ لوگ بھی ٹرائے کریے یہ دیکھئے ہم نے بیلن کی ہیلپ سے اسے اچھی طرح کرش کر لیا ہے اور اسے ایک بول میں نکال لیں گے اور یہاں پر اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے کاریمل کرنچ کو ہم آئیس کریم میں اور اس کے لیے ایک کنٹینر لیا ہے میں نے آئیس کریم کو جمانے کے لیے اور اس میں نکال لیں گے اور اسے اچھی طرح پریس کر لیں گے اور ایک بار ٹیپ کر لیں گے ہم کاریمل کرنچ اوپر سے گانش کریں گے اور اسے چھے سے سات گھنٹے کے لیے ہم فریزر میں رکھیں گے اور یہاں پر بٹر پیپر کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اس میں برف نہ جمع یہ دیکھئے اب ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے میں نے فریزر سے آئیس کریم کا کنٹینر نکال لیا ہے اور چھے گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اسے دیکھ لیں گے بٹر پیپر نکال لیں گے ہم واؤ یہ دیکھئے کریمی بٹر سکوچ آئس کریم تیار ہو چکی ہے یہاں پر میں نے سکوپ لیا ہے اس سے ہم آئس کریم نکال لیں گے یہ دیکھئے آئس کریم اچھی طرح نکل چکی ہے اب ہم اسی طرح اور بھی فور بولز نکال لیں گے بٹر سکوچ آئس کریم اس ریڈی آپ لوگ بھی اسے ٹرائے کریے بازار جیسی آئس کریم اور ہم اسے کیرمل کرنس سے گانش کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے